ہلو فرم کیسے آپ لوگ یہ بولٹاس کا اسپلیٹ ایچی کا پی سی بی ہے جس میں پرپلم کیا رہی ہے دوستو ایچ سکس کا ایرر بتا رہا ہے کلائن تو آئیے ہم اس کو چیک کریں گے سب سے پہلے اس میں سینسر نہیں ہے پی سی بی امارہ دکون ہوا ایفن کا جو ایرر آ رہا ہے یہ سینسر کے ایرر آ رہا ہے دونوں سینسر نکال لگے ہیں تو آئیے ہم کوئی ٹمپریلی سینسر لگا لیتے ہیں ٹین کے کے اس پاس جو بھی کوئی سمجھ پر سینسر پڑھا ہے ہم اس کو اس میں لگا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے پیچھے روم سینسر وغیرہ سب لکھا ہوتا ہے پی سی بی پر لیکن ہم کوئی سا کے دریب لگا رہے ہیں ہم اس سے کوئی دکت نہیں ہے یہ تھری پین والا یہ ٹو پین والا ہے تو ہم پیچھے جیک یہ تھوڑا کٹ ماریں گے کیونکہ اس میں جا نہیں رہا ہے لاک نہیں پھسریں دوستو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اس میں جو پرابلم آ رہی ہے فین موٹر نہیں چل لیے اور ایچ بات ہے ایچ سکس کا ایرہ رہی ہے فین موٹر کا اور یہ یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں جمپر ماننا پڑے گا کیونکہ ہمارا سینسر کا ویڈ ٹیچ نہیں ہو پائے گا یہاں سے کیونکہ تو اس میں تری بھی لوگ ٹی پین کا سینسر لگا تھا اور ہم نے ٹو پین کا سینسر لگایا اس میں تویں یہاں سے ہاپ ہمیں شورٹ کر دیتے ہیں ایک پین یہ دیکھیں تاکہ ہماری سپلائی سینسر پر جا سکے یہ ہم نے شورٹ کر دیا اب ہم پی سی کو ایک بارہ آنڈ کریں گے موٹر کی ساری ہم موٹر کا جیک لگائیں گے کیونکہ دیکھیں گے موٹر چلتی تمپیچر آ گیا اور یہ دیکھیں موٹر کافی ٹیٹ گمانے پر چل لی ہے اور موٹر یہ ہماری نہیں چلی ہے یہ ہی تو اس میں دکھت کیا یہ دیکھیں کافی ٹیٹ ہو رہی ہے موٹر تو دیکھ لیتے ہیں ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو آخر اس میں دکھت ہے کیا پی سی بی کو لٹا کریں گے اور موٹر پر ہم سپلائی چیک کریں گے سب سے پہلے ہم ڈی سی موٹ پر لائیں گے بلیک والی کو گراؤنڈ پر لگائیں گے سپلائی یہ دیکھیں ہمارا تین سو چالیس بولٹ آ رہا ہے WHAT. یہاں پر آ رہا ہے اور ہم فیوس سے آگے چیک کریں گے یہاں فیوس لگا ہوتا ہے یہ یہاں پر مالی سپلائی نہیں جان رہی سکونہ ہمارا فیوس بجائے یہ یہاں پر فیوس لگا رہا ہے یہ تک کیوں وہ ہو سکتا اس کی موٹر کھرابو اس لیے فیوس ہوا یہ بھی ہو سکتا لیکن پہلے ٹیسٹ کریںμεیے فیوس کو ہم نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد ٹیسٹ کریں ایک اور ٹیسٹ کرنے کے بعد چلا کے دیکھیں گے کی فرق کرے گا بھی نہیں کرے گا موٹر کا جیک نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیوز سے دو ایمپیر لگا ہوا ہے اس فیوز پر یہ فیوز سے کنٹینوٹی بھی ہماری نہیں بتا رہا ہے اس کو جیک لگا لیتے ہیں اور اب ہم فیوز نکال لیتے ہیں کافی آسانی سے پی سی بھی ریپیر ہو جاتے ہیں اب تھوڑا دھیان دکھیں فیوز لگانے کے بعد ٹیسٹ کریں گے کہ ہمارا موٹر وقت کرے گا یا نہیں کرے گا دیکھتے ہیں ہم نے دیکھیں یہ فیوز نکال لیا ہے یہ دو ایمپیر کا فیوز ہے اور اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے کنٹینوٹی ایموٹ پر لے کے آتے ہیں میٹر سے یہ دیکھیں بیپ کے باز آ رہی ہے ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا فیوز ڈیمیج ہے یہ فیوز خراب ہے دوستو بیپ کے باز نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہمارا پر فیوز ڈیو لیول نہیں ہے ہم دھوڑا سا جمپر لگا کے وائر جمپ کر دیتے ہیں ہاں سے یہاں پر پتلا وائر یہ دیکھیں ہم نے جمپر کر دیتے ہیں دوستو دوستو جب تک ہم وائر جمپر کرتے ہیں جب تک ہم ہمارا چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں جب تاکہ دوسروں کو بھی سیکھنے کو کچھ ملیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ بولٹ آس کا نیو موٹل کا اس ہی ہے جس میں ڈی سی موٹر کا پی سی بھی لگا ہوگا ہے دور معرFormトミー شکرön ہے اور غریف طری spatوز سے موٹر چلتا ہے چوت چورہ بولت تین سو چالیز بولٹ اور پانچ بولٹ یہ بولٹ آتے ہیں اس میں معل Mang لگا دیا ادم ان کر دیکھتے ہیں Grady سا��ґی پی سی بھی کا امرک موٹر ہمارا ابھی چلے گا یہ دیکھیں ہمارا موٹر چل گیا ہے دوستو دیکھ رہا ہوگا آپ کو بہت دیان سے اس کا مطلب اس میں کیبل فیوز کا ہی فالٹا اور اس کا جو مین فالٹا فیوز رولنے کا مطلب ہے اس کا انڈور کا موٹر خراب تھا اس لیے اس میں دکت آ دیتی دوستو یہ دیکھیں اس پی سی بی میں جو پرابلم تھی ایس سکس کی ایرر تھی ایس سکس کا ایرر جو آ رہا تھا دوستو وہ موٹر کا ہی تھا انڈور موٹر کا اگر آپ کو ویڈیو پسندہ چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر جو کریں